موسیقی جلندر کے اٹاری بزار میں چوروں نے ایک دکان کو بنایا نشانہ لاکھوں کا سامان چرا ہوا ایک پرار امیت سر کے گمٹالا چونک میں ایک بزرگ ویکتی سے پانچ یوکوں نے مارپیٹ کر لوٹ کی کھٹنا کو دیا انجام سونے کی چین اور نکدی لوٹ ہوئے پرار امیت سر کے تلک نگر میں ہوا گنڈا گھردی کا ننگاناچ ریسٹورنٹ کے سامنے سڑک پر شراب پینے سے روکنے پر کی مارپیٹ موسیقی انہی قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے گھٹنا کی پتہ دکاندار کو تب چلی جب ایک پریچت نے انہیں فون کر دکان کے تالے ٹوٹے ہونے اور شٹر کھلا ہونے کی سوچنا دی پولس کو ماملے کی جانکاری دے دی گئی ہے چوروں کی پہچان CCTV کیمرے میں قید ہو گئی ہے حالانکہ انہوں نے اپنی پہچان چھپانے کے لیے کیمروں کا موں موڑنے کی کوشش کی پھر بھی وے ریکارڈ ہو گئے تو وہیں گھٹنا کی سوچ نہ ملتا ہی پولس موقع پر پہنچ گئی اور ماملے کی جانچ میں جھوٹ گئی جلندر سے حلچل کے لیے رجنی شرما کی ریپورٹ کیسے کی کس مان لائے کی ناک نقصان ہے امید سر کے گمٹالا چونک میں گھر دیواز ایک بزرگ ویقتی سے پانچ شفکوں نے مار پیٹ کر اسے گھائل کر لوٹ کی کھٹنا کو انجام دیا تھا جس کے بعد پیڑیت کو امید سر کے ایک نیجی ہاؤسپٹل میں بھرتی کرایا گیا تھا جہاں ان کا علاج چل رہا ہے وہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پیڑیت بزرگ ویقتی گیان چند نے بتایا کہ وہ مجیٹھا روڈ پر ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے جب فیکٹری سے چھٹی ہونے کے بعد وہ اپنے گھر آ رہا تھا تو گمٹالا پول کے پاس پانچ شفکوں نے اس پر تیزدار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا اور اس کے گلے میں پڑی سونے کی چین اور کچھ نگتی لوت لی اور فرار ہو گئے تو کچھ لوگوں نے اس کا ویڈیو بنا کر وائرل بھی کیا تھا پیڑیت گیان چند نے میڈیا کو جانکری دیتے ہوئے کہا کہ اس پر حملہ کرنے والے یوفکوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے تو وہیں مانا ودکار سنگرش سمیتی کے نیت ڈاکٹر حریش کمار نے کہا کہ تھاناک انٹونمنٹ کی پولیس ادھکاری میڈم امن دیپ کور کو پیڑیت گیان چند کا بیان درج کروائے گئے ہیں اور انہوں نے اشواسن دیا ہے کہ دوشیوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے گا اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی اس موقع پر میڈم امن دیپ کور نے میڈیا کو جانکری دیتے ہوئے بتایا کہ ان کی پولیس ٹیم جانچ کر رہی ہے گیان چند پر حملہ کرنے والے پانچوں یوفکوں کو جلد ہی پکڑ دیا جائے گا اور سب کے سامنے لائے جائے گا موڈی دا دھتر ماری اگے موڈسا روگ لیا مل گے انہوں نے اپنے ڈیوٹی تو آرے سیم جیٹھا روڑتوں کوش انپشاتیاں نے جیدوں گمٹالی اللہ پول اترے ہوتے انپشاتے بندیاں نے انہوں نے جان لے وہاں حملہ کی تا جیدے بیچے انہوں نے باجو تے سٹان لائیاں اور فیکچر بھی ہوئی ہے مطلب کافی ڈیپ لی سٹان لگیاں لگتے بھی سٹ لگیاں انہوں نے بڑی مشکلہ اپنے انہوں کو جان بچائی میں پولس کمیشنر کو مانگ کردہ بھی جڑے دوشی فڑے گئے نے انہوں نے کنونی کاروائی کیتی جاوے اور انہوں نے سکت سجا کیتی جاوے انہوں نے اپنے والوں انہوں نے پوری مارندی کوشش کیتی ہے انہوں نے سیرچ داتر مارے نے جے انہوں نے ہیلمٹ نہ پایا انہوں نے ایر دی سپورٹ انہوں نے محقے تے دیتھ ہو سکتی ہے ہی آئی ڈیپ لگا ہیے ایک ڈیپ لگیاں جو طوال پان جانے آی چھ بچائے آج اپنا میڈم امان دیپ کور آی نہ جس کو خدقی وجہ دے میںان نبیل نے انہوں نے بہت اطلب وقت کیاڈا تو جیڑے اپنے ایک ڈیڈے تھک نہیں لگتے ہیں انہوں نے اپنا اپنے اپنے اٹھے اپنے ڈیٹھے اپنے اٹھے 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 جو بیٹھ کر کے انہوں نے بیان لگو اور انہوں نے اشواسند کو بھی لای نے امیت سر کے تھانا یہ دیویزن کے انترگت آتے علاقے تلق نگر میں گنڈا گردی کا ایک معاملہ سامنے آئے جہاں ایک ریسٹران مالک سنجیو مہاجن کو اپنے ریسٹران کے سامنے ریڑی پر شراب پلانے سے روکنا مہنگا پڑ گیا جس کے چلتے ریڑی لگانے والے باغیرات سنگھ نے اپنے قریب پندرہ ساتھیوں کے ساتھ ریسٹران مالک پر جان لیوا حملہ کر دیا قریب تہین مہینے بیٹ جانے کے بعد بھی انہیں پولس سے کوئی نیائے نہیں ملا ہے اس سامن میں انہوں نے مکہ منسوی پنجاب اور ڈی جے پی پنجاب سے نیائے کی گوہار لگائی ہے تو وہیں جب اس سامن میں تھانا اینڈیویجن کے اسطرچو بلجندر سنگولک نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوری گھٹنا کی جانچ کی اور شکایت کرتا سنجیو مہاجن کے بیان لکھیں اور میڈیکل بھی کروایا ہے چاہے تو کوٹ میں شکایت درج کروا سکتا ہے عمیت سر سے حل چل کے لیے سنیل خوصلہ کی ریپورٹ میاں میاں فورس تو سنجیو مہاجن تلک نگر دیں کچھ ریشترونٹ چلانے ہیں ریشترونٹ دانا میاں میاں فورس ہے تلک نگر مارکٹ دیں بالکل سامنے کٹنا جیڑی ہے ساڈی ریڈی لگاندہ ساڈے سامنے بالکل کوٹھی دیں بالکل ایک کوٹھی شاڈی کے نال دی کوٹھی دیں اگے لگاندہ سی باندہ بگیرہ سنگ ہے بگیرہ سنگ جڑا بھے محمد دی ریڈی لگاندہ جیڑا کی اپنا ایک اندے شراب شروع بھی پیاندہ گڑیاں دے بیچ سامن دے دن دے گڑیاں لے کئی کلت ہوگئے اوٹھا ایک کتی باری چگڑا بھی ہویا ہے اسی پہ جیدو دیکھیا چگڑا ہویا ہے اسی جا کے اس اندے ریڈی والے نو کیا بھی تو گڑی دے بیچ سامنے نا دیا کر جیدہ کی انہوں دینا ہے جا کم کرنا ہے تو ریڈی لگاندہ کتی ہور لگالا کی جیدنا تیرے بھی کام جو کوئی فیکٹ نہ پھوے تو ساڑے کرن دے بھی جیڑے بچے رہن دے یہاں پہ نا انہوں نے بھی کوئی پرشانی نہ ایس چکر دے بھی چونے کیا کوئی نہیں میں ہٹا لانگا کیا اندہ کیا اندہ کافی دن نکل گے ایک دن پھر کوئی لڑکے شراب شروع پیرے سی جنہ دا نام ایک دا ساحل سی ایک دا نام بینود کمار سی چوتھا ہوتا ایک انٹرپرائز ہلا بھی پر جسدان آئے شاید وہ بھی ہور کچھ لڑکے ان پشا دے جنہوں نے نہیں ایسی جان دے یہ ڈرینڈ روم کر دے بے سی کچھے نانے مڈ کے جسے لے ایسی روکان دے کوششوں نے کھیتی تھی وہ آنکے ساڑے نا لہتوبا جی کر لگے سارا ویڈیو سے دیچ بھی آ گیا ہویا سوکر لے نوجوان سی سارے گی نوجوان جی نے ٹیلی فون کر کے کم سے کام نہیں دے پندرہ بھی جنہوں پلا لے آیا ایسی جو تھے انہاں کو نجر آنڈے ہتھی آرگی انہاں نے پٹ دے بچوں جس وقت اینکارے کٹ کے مارے سریاں پتہ لگ دے بے پولس نو ہجے تا کمی نہیں پتہ لگیا کہ ہتھی آرکی دے کٹ دے بچوں کتے گٹ دے بچوں کٹنا جی دے بچوں کٹنا جی دے بچوں ساپ نجر آنڈے سی 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 ٹی بچوں کٹنا جی دے بچوں سب نگے کوئی پروہا سی مجدور رہا ہو رہا ہے ایک دنا دنے آپس جی جڑی چڑپ جڑی ہوئی سی جس تے را گیرہ نے انہاں جڑا ہٹ ہٹا کروم دے کوشش کیتی سی جتے را گیرہ نالی ایک سکفل ہوگیا سی جس درہ ہنے اپنا ڈاکٹری نتیجہ اصل کر کے اپنے بیاں جو سنو درج کرائے سی جو موقات چونکین چارج مرے والوں میں تصدیق تفتیش کر کے لوگاً ڈاکٹری رائے دے چھے مےڈیکل کوٹ دے چاہ سل کتی سی جی دے بیشت دے 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 درسیکشن تنسو تے ایپی چی جی دے درج روز نمچہ کیتی گیسی سنجیو ماں جنبالوں جی دے 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 خلاف چاہ جو کیتی جو تصدیق تفتیشت جو بھی تات سامنے ایسی ہونا سوان دی دے بیانہ دی تصدیق کیتی گی اس تاظ دے دی دے دے دی دی دے دید کیتی گی اپنی کورچ ایڈیا اس دگاہ سے دیا ڈیچارہ جو یہ کر سکتا ہے پندر اگز کی تیاری میں کمیشنرٹ پولیس نے سرکشہ اپائی بڑھانے کے لیے سانیہ خوفی آجنسی کے ساتھ مل کر ایک وشیش تلاشی ابھیان چلایا جلندر پولیس کمیشنر سوپن شرما کے نردیشوں کے بعد سنیوکت سی پی جلندر سندیب کمار شرما دوارا آپریشن چلایا گیا کسی بھی کٹنا کو روکنے کے لیے ریلوے سٹیشن اور آس پاس کی بھیڑھ بھڑھ والے علاقوں کی جانچ کی گئی ہے یہ تلاشی ابھیان پولیس ستانہ ڈیویزن نمبر 3 اور انٹی سیبوتیج ٹیم کی سناوں نے ایک جوٹ کر کے سنیوکت پریہاس کیا تھا اس دوران کمیشنرٹ پولیس نے سبھی ناغریکوں سے اپیل کی کیوئے پولیس کے سہیوگ کریں اور کسی بھی سندیگت گتیویدی کا جانکاری ہیلپ لائن نمبر 112 پر کال کر دے جلندر سے حال چل کے لیے رجنی شرما کی ریپورٹ ریلویس ٹیشن ہی نہیں اور بھی کئی تھامروں پر چیکنگ چاہ رہی ہے اور ریلویس ٹیشن بھی چیک کیتا جا رہا ہے جی آن جانبالے لوگ نہیں ہونم جی تو اڈے والوں سے لگاتا رہے دے ہی پریشن کرے ہیں جی دیلیو پریشن چال رہے گا جی لوگوں نے کی پیل کرنا چاہ دیا جاندے ہو جلندر پولیس پیچنا جنڈیالا گروہ کے نزدیکی گاؤں دھرار میں دو بہنے چرنجی تو کور اور راجونت کور رہتی ہیں جن کے گھر کے حالات بہت خراب ہے ان کے ماتا پتہ کی مرطی ہو چکی اور ایک چھوٹے بھائی کی بھی مرطی ہو چکی ہے اس کے علاوہ ان کے دو چھوٹے بھائی ہیں جو مانسک روپ سے پریشانہ اور ان دونوں کامریت سر کے سرکاری مانسک ہاؤسپٹر میں ایک آر بنایا گیا ہے لیکن انہیں بازار سے دوہ لینی پڑتی ہے اور پریوار کا گزارہ کرنا بہت مشکل ہے گھر میں دو کمرے ہیں دونوں کی چھت لکڑی کے بلوں سے بنی ہوئیاں جو برسات کے دنوں میں بارش میں ٹپکنے لگ جاتی ہے اس موقع پر ہماری ٹیم نے دونوں بہنوں سرپنچ سکویندر سنگھ اور پڑوسی سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ دھرار گاؤں میں دو بھائی اور دو بہنوں کی ایک بہت گریب پریوار رہتا ہے دونوں بہنیں کافی مہنتی ہیں وہ سوبہ پانچ بجے سے اٹھ کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے پریوار کا پالن پوشن کرتی ہیں بھاری بارش کے کارن گھر کی چھت میں درارے آ گئے ہیں جو کبھی بھی گر سکتے ہیں اس لئے انہوں نے سرکار اور مات سیوی سنستاؤں سے اپیل کی کہ ان کے گھر کو بنوائیں جو تاکہ اپنے جیون کو ٹھیک کر سکے جنڈیالا گروہ سے حل چل کے لیے اشونی شرما کی ریپورٹ جنڈیالا گروہ کوڑا کر کے لوگوں کے پر چلا کے اپنا ٹائم پاس کر دیا بہت اگر کروں مکان میں پردان مطری جو انہوں نے پوائیا لیکن وہ پانچ مکان ساڑے پیندے آئے تاڑ دے مکان میں دجے آئے اس کا کے جے آیا مکان پوائے مکان جنڈیالا بہت ہی ترس جوگا آتے دی کدیویدی در کرنا کوئی باپر سکھ دیا اس کا کے میں سماسے بھی ساریاں کے آتھ جوڑ کے بیندی کر دا کہ اینہ دا جڑا اگرانیاں اگرانیاں کے ترس جا جائے بہت بہت چاند بات کرنا پاہی ہی اٹھ دے ہڈے گر دے ہلاتھ بہت مڈے کار ہڈا ڈکڑنوڑا ہو گیا ماں باپ نو ٹائک ہو گیا پہلا باپ چل گیا ٹائک ہو گیا کہ ماں تھا ہوگی پہر ہڈا پراہیڈا کامڑا ہڈا پراہیڈا کامڑا ہو گیا دے ہڈا پراہیڈا ہڈا پراہیڈا موسیقی 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 موسیقی